ہلو بیوئیز میں ہوں آپ کا دوست محشان کان اور آپ دیکھ رہے ہیں محشان نیٹ ورٹ دوستو آج کا جو ہماری ٹوپک ہے وہ ہے فوٹو شاپ کے بارے میں فوٹو شاپ کی کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو روز مارا کی زندگی میں ہم استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جو لوگ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کرتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ یا یوٹیوب کے لیے تھم نل بناتے ہیں ان کے لیے بہت اینٹرسٹنگ چیزیں ہیں تو چلتے ہیں فرینڈز ویڈیو پہ جلد جی پھر ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب بھی ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر کو پوسٹ کرتے ہیں یا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم کو پوسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضرور پڑتی ہے ایک تھم نیل کی تو تھم نیل بنانے کے لیے ہمیں ضرور پڑتی ہے کیونکہ ہمیں اپنے ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو ہے ویب سائٹ کی ویڈیو ہے یا ویب سائٹ کے لیے کوئی پوسٹ ہے تو ہمیں ایک ایسی فیچرڈ ایمیج یعنی کہ ایسے تھم نیل کی ضرور پڑتی ہے جو بہت اٹریکٹیو ہو اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں یعنی کہ لوگ اس پکچر کو اس فیچرڈ ایمیج کو دیکھ کے آپ کی ویڈیو یا آپ کی پوسٹ کی طرف پونٹ سکیں فرینڈ آج آپ کو میں بتاؤں گا انٹرسٹنگ ٹاپکس اور ٹرکس وانٹو شاپ کے باؤٹ تو چلتے ہیں فرینڈ میرے لیپ ٹاپ کی طرف جی فرینڈز میں آگے ہوں اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ابھی میں آپ کو جو سب سے پہلے چیز سکھاؤں گا کہ جب ہم کوئی بھی پکچر گوگل سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی تھامنل بنانا ہوتا ہے تو ہم کسی کی ایمیج میں ری ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اکثر ان کے اوپر ان کا تھامنل لگا ہوتا ہے ان کے اوپر ان کا لوگو لگا ہوتا ہے جیسے کہ میں آپ دکھا سکتا ہوں یہ میں نے فوٹو شاپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کی ہوئی گیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ انسٹال کر لیں گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر کے تو میں یہاں پہ یہ میں نے اپنے ڈسکٹاپ پہ اگر ہم نے یہ ایمیج یوز کرنی ہو تو ظاہری بات ہے ہم نے یہاں پہ اس لوگوں کو ریموو کرنا ہے اگر ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے انتر لگانا ہو یا کسی یوٹیوب چینل کے اوپر ہمارا کوئی جوبز والا چینل ہے اس کو اوپر ایز تھامنیل یوز کرنا ہو تو اس کو ہم کیسے ریموو کریں گے بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو یہ ریموو کر کے دکھاتا ہوں لائیو تو فرنس یہاں پہ آکے یہ آپ کو اندازہ آ رہا ہے یہ کلر اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے اس کو ہم لیں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے اور اس کو اوپن کر کے یہاں پہ کلک کر کے میرے پاس وائٹ ہے تو اوکے کریں گے پھر اسی کو لے کے نیجے والے کو اس کو کلر یہی اٹھا دیں گے اور یہ دے دیں گے تو کلر ہمارے پاس وائٹ آ چکا ہے یہاں پہ اس ٹول کو میں لیتا ہوں میجک وین ٹول ہے اس کو کلک کرتا ہوں اور اس کو میں فل زوم کر دیتا ہوں فل زوم کرنے کے بعد میں سپیس ویڈا بیٹن دبا کے اس کو ایسے نیچھے کر سکتا ہوں اور اس پر کلک کر کے میں اس کو ڈیل کا بیٹن پریس کروں گا تو وہ وائڈ کلر نیچھے سے اٹھا لے گا میں ڈیل کا بیٹن پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں وہ کلر ریموو ہو چکا ہے اسی طرح میں اس کو کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں باری باری میں سب کو ریموو کر رہا ہوں left klik کر کے میں اس کو select کرتا ہوں اور del کر دیتا ہوں اسی کو del کرتا ہوں اس کو del کرتا ہوں اب میں space full button دبا کے اس کو ادھر کر لیتا ہوں اس کو click کر کے اس کو کر کے تو بارے بارے میں ان سب کلک کر کے یہاں سے del کر دیتا ہوں تو فرنڈز یہ بہت ہی easy طریقہ ہے کسی بھی thumbnail کے اوپر سے ان کو logo ہٹانے کا جس چیز کا آپ logo use کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مردی کا logo use کر سکتے ہیں میں اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں اور اس کو بھی اٹھا دیتا ہوں ساتھ میں اس کو بھی اٹھا کے اس کو ریموو کر دیتا ہوں تو فرنڈ اس کو میں زوم آؤٹ کروں گا تو آپ دیکھے گا کہ اس کا کلر بلکل ریموو ہو چکا ہے اگر کسی جگہ پہ آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو زوم کر کے آپ اس کو بھی ریموو کر سکتے ہیں جیسے کہ مجھے یہ ایٹین جہاں پہ لکھا ہوئی جہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو میں ایسے ریموو کر سکتا ہوں اور اگر مجھے یہاں پہ تھوڑا نظر آ رہا ہے تو میں اس کو بھی ریموو کر سکتا ہوں اور اب اس کو میں زوم آؤٹ کروں گا تو فرنڈ دیکھیں یہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اپنا لوگو لگائیں میں اپنا لوگو لگائیں چاہتا ہوں یہاں سے میں ٹی سے ٹیک سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پہ جا کے میں ریڈ کلر دے دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں میں نے اپنی ویب سائٹ کا نام جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں alljobpk.com یہ میری ویب سائٹ کا نام ہے اس کو میں اوکے کر کے اس کو ٹول کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ کر لیتا ہوں اگر اس کو بڑا چھوٹا کرنا ہو یہاں پہ اس کو میں ایسے موو کر سکتا ہوں ٹیڑا کر سکتا ہوں اور یہ ہمارا سیلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس میں لوگوں لگانے کا اوپر اپنے لوگوں کو لگانے کا ٹھیک ہے دوستو یہ وہ آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو سکھا دیا کس طریقے سے آپ اس کو remove کر سکتے ہو اور کس طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہو فرینڈ ایک دوسری چیز ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تھم نل بنانے کے لیے کوئی ایمیج یوز کرتے تھے اس کا ہم تھم نل اس کا بیکگراؤنڈ چینج کرنا ہے تو فرینڈ کا اپنس یہ ہے میرے پاس ایک ایمیج ہے میں اس ایمیج کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک اور اہمیم ٹٹ فائل لے لیتا ہوں جس کا میں ٹرانسپیرنٹ لے لیتا ہوں بیکگراؤنڈ ٹرانسپیرنٹ آجائے وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کو میں اوپر سیلیکٹ کر کے یہاں پر اسی tool سے select کرتا ہوں اور اس کا back-and-color میں دے دیتا ہوں white اس کو میں del press کرتا ہوں تو وہ white کر دے گا اسی طرح میں next سے کرتا ہوں اور white کر دیتا ہوں یہ ہو گیا اسی طرقے سے اس کو کرتا ہوں اور یہ white ہو جاتا ہے اسی طرقے سے میں اسی کو select کرتا ہوں اور white کرنے کوشش کرتا ہوں اب جتنا ہو جائے اتنا ٹھیک ہے باقی کو آپ اس طرح کریں اس tool کی مجھے select کریں اور اٹھا کہ یہاں پہ رکھ لیں اب یہاں پہ ہم اس کو مزید ایڈیٹنگ کریں گے اس کو میں پہلے تو چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کو میں آکے اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں جب یہ دوستو چھوٹا ہو جائے گا تو پھر ہمارے لئے ایزی ہوگا اس کو انڈل کرنا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کسی بھی ایمیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا یہ میں چھوٹی کر لیا ہے اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس ہی کلور کو لے کے یہاں پہ سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈل کرتا جاتا ہوں اس ہی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو ڈل کر دیا اب میرے پاس یہ ریزر کا بٹن ہے اس کی مدر سے میں اس کو باقی کے ریموو کر دوں گا یہ میں نے ریموو کر دیا اس کو اس کے بعد زوم کر کے میں چیک کرتا ہوں کہ کہاں کچھ تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کو میں اس اسے کٹ کر دیتا ہوں یہ بھی میں نے کٹ کر دیا یہاں پہ تھوڑا بہت آ رہا ہے اس کو میں ریزر بٹن سے سلیکٹ کر کے ریموو کر دیتا ہوں یہاں پہ کچھ ایریا رہ گیا ہے اس کو میں سے ریموو کر دیتا ہوں زوم آؤٹ کرتا ہوں دوستو یہاں پہ میں سلیکٹ ہو چکے اب میں یہاں پہ ایک ٹول ہے بلر بلر ٹول کی مدد سے اس کو زوم کر کے اس کی باؤنڈری کو بلر کر دیتا ہوں فل زوم کر کے اس کی باؤنڈری کو ایسے ماؤس سے کلک کر کے میں بلر کرتا ہوں تاکہ جو دور سے ہمیں کچھ کٹ نظر آ رہے ہیں وہ نظر نہ آئے آپ دیکھیں یہ بلر ہو رہا ہے ماؤس کی مدد سے میں اس کو بلر کر رہا ہوں یہ سارا بلر ہو رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ زوم آؤٹ کرو گے تو جو تھوڑے بہت کٹ نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے میں اس کی پوری کی پوری باؤنڈری کو بلر ٹول کے مدد سے بلر کر رہا ہوں دیکھتے جائیں کہ بلر کرنے کے بعد جب ہم اس کو زوم آؤٹ کریں گے تو یہ ایک بہت ہی اچھا image بن جائے گا جس کا background ہم easily change کر سکتے ہیں یا اس کو اٹھا کر کسی بھی color کے اوپر ہم اس کو use کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کو سکھائی ہیں یہ ہمیں روز مارک زندگی میں کام آتی ہیں یہاں دیکھیں یہاں تک ہم نے select کیا تھا اور یہاں تک ہمارا یہ کان کے پاس تھے اب اس کو میں زوم آؤٹ کرنے جا رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ بہت اچھا image لگ رہا ہے کہیں سے بھی کوئی کٹا ہوا use استعمال نہیں ہوتا تو یہ ہم نے background اس کا change کر لیا اس کے background آپ جو image لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے friends دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو photoshop کے باہت کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے تو نیچے کمیٹ بال میں کمیٹ کرتے ہیں ہم آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائیں گے تب تک کے لیے الان پلیس